ویلکم فرینز سواگت ہیں آپ سبی کا ساوت مونس یوڈیب چینل پر تو دوستو میں آج آپ سبی کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والوں ساوت کی دس بڑی نیو ریلیز ہندی دو فلموں کے بارے میں بتانے والوں تو جی ہاں دوستو اگر آپ بھی ان دس بڑی فلموں کو مس نہیں کرنا چاہتی تو آسک اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اس ویڈیو کے اندر آپ کو دس بڑی بڑی کمال کی فلمیں دیکھنے کو ملے گی تو دوستو ان دس بڑی فلموں میں سے آپ کو آٹھ بڑی فلمیں دیکھنے کو مل جائے گی اور دو بڑی فلم کی کنفرم اپ ڈیٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ یہ دو بڑی فلمیں آپ کو ہندی میں کب تک یوڈیب اور ٹی پر دیکھنے کو ملے گی اور کونسے فلم کونسے نمبر پر دیکھنے کو ملے گی ان فلموں کو کہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سب جاننے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا تو یہ ویڈیو آپ سبی کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ کافی امیزنگ اور مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے تو اس لئے میں آپ سبی کو ہائیلی ریکمین کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو سٹارنگ سے لگر اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ سبی کو یہ ویڈیو پسند آتا تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولی گا کی کوئی دوستو آپ لوگ ایک لائک سے بہت سارا موٹیفیشن لیتا ہے ویڈیو کو بنانے کے لئے تو موٹیفیشن کے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ لوگ اس چینل پر پہلے بار اگر ویڈیو کر رہے ہیں تو شاہین کو ضرور سبسکرائب کر لیجیگا تو چلی دوستو بینا ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں نمبر ایک نمبر ایک پر فلم آتی ہے مچ آویٹیڈ فلم پسپادہ رائی 21 میری لیوزک ایکشن رومنٹک ڈراما کرائم تھریلر مووی تھی اس موکلی رول میں سٹائلسٹ اور اللو اردن رسمی کامندانہ فہد اس موکلی سرگاس میں آپ سبھی کو دیکھنے کو مننے والا ہے دوستو ان ایکٹر کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے کلاکار اس فلم کے اندر آپ کو نظر آئیں گے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبھی کو ایکشن کرائم تھریلر رومنٹک فلم دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ اس موکلی دیفنلی باز کریں آپ میں سے کافی سارے لوگ اس موکلی کو تھیٹرس میں جا کر آلیڈی دیکھ چکے ہیں تو جی ہاں دوستو اگر بات کر اس فلم کی آئی ایم ڈیوی ریٹنگ کی اس فلم کی آئی ایم ڈیوی ریٹنگ کی طرف سے ایٹ وین فائی آفٹوسٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو آپ ایک اندازہ لائے سکتے ہیں کہ مووی کی کنٹیننٹ کتنی امیزنگ ہو سکتے ہیں یہ فلم آریانس کو کتنی زیادہ پسند آری ہوگی تو جی ہاں دوستو اگر بات کر اس فلم کی ہندی ربنگ کی اس فلم جو ہندی ربنگ کمپلیٹ کروائی ہے گولد مین ٹیلی فلم نے جی ہاں دوستو اس فلم جو ہندی ورزن کا جو پروڈیوز کیا ہے گولد مین ٹیلی فلم نے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس فلم کو تھیٹرس میں جا کر دیکھ سکتے ہو ہندی لینگویج کے ساتھ جیسے یہ فلم کوئی او ٹی ٹی ریلیز ڈیٹ نگل کر آتی ہے پھر کوئی کنفرم اپ ڈیٹ تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو چینل پر آپ کو مل جائے گی نمبر دو نمبر دو پھر فلم آتی ہے پانچ راک شرم زکت دوار انہیس میں ریلیزنگ ایکشن کرائیم تھریلر مڈر میسٹری تھریلر مووی تھی اسموکلی رول میں سنتو سنا الطاب اینڈ گوکل آندین اسموکلی سرغاز میں آپ سبی کو دیکھنے کو مننے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبی کو سسپن کرائیم تھریلر مڈر میسٹری فلم ہے اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے تو آپ اسموکل کو ڈیفنیلی باز کرے گا دوستو مووی کافی بڑیہ فلم ہے بات کردے اس فلم کے آئیم ڈیو وی ریٹنگ کی تو اس فلم کے آئیم ڈیو وی ریٹنگ کے طرف سے سکس آفٹو سٹینڈ کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے زکی کافی بڑیہ ریٹنگ مانی جاتی ہے یہ فلم آڈینس کو کافی زیادہ پسند آئی تھی اسپیسلی یہ فلم کریٹکس کو بھی کیے فلم کافی امیزنگ ریسپون ملی تھی تو جی ہاں دوستو اگر بات کردے اس فلم کے ہندی ربنگ کی اس فلم کو جو ہندی ربنگ کمپلیٹ کروائی ہے زی انٹرٹینمنٹ پرائیبٹ لیمیٹیڈ نے اور اس فلم کو سیم ٹیل کے ساتھ یوٹیوب پر آفیسلی آفیلیبل ہو چکے ہیں تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو فلم کا لیک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر نمبر تین نمبر تین پر فلم آتی ہے قروپ زکی دور 21 مریلیزک میسٹری کرائیم تھرلر ڈراما فلم تھی اسمو کیلی رون دلکر سلمان سو بیتا این نبیتا تھمس اسمو کیلی شغاز میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے ہی بالا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبھی کو کرائیب میسٹری تھرلر اور بہت زیادہ سس میں دیکھنا پسند کرتے تو آپ اس فلم کو ڈیفنیٹی باز کری گا ہے دوستو مووی کافی امیزنگ فلم ہے خاص کر اس فلم کے اندر جو اسٹوڈی دکھائی گئی ہے اسٹوڈی کے اوپر اس فلم کو بنایا گیا ہے تو آپ اس فلم کو ڈیفنیٹی باز کری گا مووی کافی امیزنگ فلم ہے میں بات کرتا اس فلم کے آئیم ڈیوی ریٹنگ کے اس فلم کے آئیم ڈیوی ریٹنگ کے طرف سے 7.8 آفٹ آسٹین کی ریٹنگ ملی ہوئے جو کافی بڑی ہے ریٹنگ مانے جاتے ہیں یہ فلم آرڈینس کے ساتھ کرٹکس کو بھی یہ فلم کافی زیادہ پسند آئیتی ہے یہ فلم باکس اپس 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 فلم ثابت ہوئی ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ فلم او ٹی ٹی پر اوڈینل لینگویس کے یعنی ہندی لینگویس کے ساتھ بھی ریلیز ہو چکے ہیں تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر واش کر سکتے ہیں نیٹ پر یا پھر آپ ہمارا ٹیلکرام چانل کو جوئن کر سکتے ہیں اس کے اپ ڈیٹ کے لیے اور یہ فلم جیسے یوڈیوپ پر اپیلیبل ہوتی ہے اس کا لنک پر جاہے گا آپ کو ویڈیو کے نمبر چار نمبر چار پر فلم آتی ہے والوائیہ زوکی دوار در انہیس میں ریلیز ہوئی ایکشن کرائیم تھریلیر ڈراما میسٹری فلم تھی اسمو کلی رول میں ماسٹر سومویا آن نینہ اسمو کلی سنو خواہ سے میں آپ سبی کو دیکھنے کو مننے والا ہے تو جی ہاں دوست ہوگر آپ سبی کو ڈراما رومنٹک لیو سٹوڈی میسٹری تھریلیر فلم میں دیکھنا پسند کر دیا آپ اسمو کو ایک بار واش کر سکتے ہو یہ فلم وان ٹائم ویچ فلم ہے بات کر اس فلم کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کی تو میرے ریکوڈنگ اس فلم کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کے طرف سے 4.2 آفٹو سٹین کی ریٹنگ ملنی چاہے بات کر اس فلم کی ہند ربنگ کی تو جی ہاں دوستو اس فلم کی ہندی ربنگ کمپلینٹ کروائی ہے ہندی فلم نیٹوورک نے اور اس فلم کو سیم ٹائل کے ساتھ یوٹیوب پر اویلیبل کیا گیا ہے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو فلم کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکپسن پر نمبر پانچ نمبر پانچ پر فلم آتی ہے ہمارا کر لائن آف دا اربین سی زکر دوہ دری کس مریلیز ایک ایکشن رومنٹک ڈراما ہسٹوریکل تھریلر فلم تھی اسموکلی رول میں موہانال کیٹی سورے سونل سیٹی اٹھون ساٹھ دا اسموکلیز رخاص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبی کو ہسٹوریکل ایکشن بہت زیادہ تھریلر دیکھنا پسند کر دیا تو آپ اس فلم کو واج کریے گا مووی کافی بڑیا فلم ہے بات کر اس فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ کی اس فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ کی طرف سے 6.8 آف تو سٹین کی ریٹنگ ملی ہو جو کی کافی بڑیا ریٹنگ مانی جاتی ہے یعنی یہ فلم آڈینس کے ساتھ ساتھ کے ریٹنگ کو بھی یہ فلم کافی زیادہ پسند ہے تھی تو جی ہاں دوستو اگر بات کرتا اس فلم کی ہندی ربنگ کی اس فلم میں جو ہندی ربنگ کمپلیٹ کروایا ہے آمازل پرائیم ویڈیو اس نے اور اس فلم کو سیم ٹائل کے ساتھ ان کے اوٹی دی پلات فرم پر اویلبل کیر دیا گیا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آمازل پرائیم ویڈیو پر جا کر واج کر سکتے ہیں ان جیسے ہی فلم یوڈیو پر اب بیلیبل ہوتی تو اس کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پڑھی ہے پھر اس کے اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمار چینل کو ٹیلی کرام چینل کو جوائن کر سکتے ہو نمبر چھے نمبر چھے پھر فلم آتی ہے آکاز گنگا ٹو زکیدوہر انہیس میں ریلیز ایک ہورر ڈراما تھریلر ایکشن فلم تھی اسمو کے لیڈ رول میں ہیں تی بیا مایوری سر آنند اسمو کی سرخواست میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبھی کو ہورر اسپیسیل ڈراما ہورر دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ اسمو کو ایک بار واش کر سکتے ہو بات کر اس فلم کی آئی ایم ڈیو و ریٹنگ اس فلم کو جو آئی ایم ڈیو و ریٹنگ کے طرف سے ٹو پین ٹو آف ٹو سٹین کی ریٹنگ ملے ہو جو ایک ایوریز کی ریٹنگ مانی جاتی ہے اس کے ساتھ اس فلم کو جو اسٹوڑی کافی بڑی سٹوڑی ہے لیکن آپ اس فلم کو ایک ہورر تھریلر کے لیے آپ ایک بار اس فلم کو واش کر سکتے ہو یہ آپ کی اوپر ڈیبن کرتا ہے بات کر اس فلم کی ہندی ڈبنگ کی تو جی ہاں دوستو اس فلم کو جو ہندی ڈبنگ کمپلیٹ کروا ہے زین نیٹ ورک نے اور اس فلم کو سیم ٹائل کے ساتھ ڈب کروا ہے یہ فلم یوٹیوب پر آپ انفیسل اویلیبن نہیں ہے لیکن اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ فلم آپ کو نیٹ پر مل جائے گیا جیسے فلم یوٹیوب پر اویلیب ہوتی ہے تو اس کے لیے مل جائے گا آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپسن پڑھتے ہو ڈسکرپسن کو ضرور چیک آؤٹ کریے گا یہ سارا نالا یم جو کی دوہر اٹھنا میں ریلیزنگ ایک ایکشن کرائم تھریلر رومنٹک فلم تھی اس مو کی لی رول میں اسمین کمار اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ اس فلم کو واش کر سکتے ہیں ایک بار کے لیے یہ فلم آپ کے لیے وان ٹائم واش فلم رہے گی بات کریں اس فلم کی آئم ڈیو بھی ریٹنگ کی تو میرے اکورڈنگ اس فلم کی آئم ڈیو بھی ریٹنگ کے طرف سے 3.4 آفٹو سٹین کی ریٹنگ مل جائے بات کریں اس فلم کی اندر ربنگ کی تو اس فلم جو ہندی ربنگ کمپلیٹ کروایا ہے اس فلم کی اندر ربنگ کو کمپلیٹ کروایا ہے اور اس فلم کی اندر ربنگ کا ٹائل کا نام رکھ ہے سمیلہ بڑ تو یہ فلم یوٹیوب پر آفیسلی آفیلیبل ہے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلم کا لنک بھل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن پر یہ ہے نینو سیتا دیوی زکدہ سولہ میں ریلیزنگ ایکشن کرائم تھریلر رومنٹک لو سٹوڑی مووی تھی اس فلم کی اندر ربنگ کی تو جی ہاں دوستو اس فلم کو جو ہندی ربنگ کمپلیٹ کروایا ہے اس فر موویز نیٹورک نے اور اس فلم کو سیم ٹائل کے ساتھ یوٹیوب پر ڈپ کروایا ہے پھر اپلوڈڈ کیا گیا ہے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلم کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر نمبر نو نمبر نو پر فلم آتی ہے سیٹی مار زکدہ دواری کس مریلیزنگ ایکشن ڈراما رومنٹک تھریلر فلم تھی اس فلم کی لیڈ رول میں ہیں گوپی چند اور اس فلم کی آئیم ڈیو وی ریٹنگ تو اس فلم کی آئیم ڈیو وی ریٹنگ کے طرف سے 5.5 آفٹوس ٹین کی ریٹنگ ملیوز ہو کہ ایک اچھی ریٹنگ مانی جاتی ہے یہ فلم کروڈکس کو کافی زیادہ پسند ہے تھی جی ہاں دوستو اگر بات کر اس فلم کی ہندر امگ رائیٹس کی تو اس فلم جو ہندر امگ رائیٹس کو پرچیس کیا ہے پین موویز نے یہاں دوستو پین موویزًے اس فلم کی ہندر امگ رائیٹس کو پچیس کر لیا ساتھ جاتھ اس فلم کی ہندر امگ رائیٹس کو سٹارٹ کروائیً، کمپلیٹ ہوئی میری abilities اس کی کوئی کنفرم اپ ڈیٹ نہیں نکل کر آئی ہے جیسے اس فلم کو کوئی اپ ڈیٹ نکل کر آتی ہیں یا جب پھر ایسے beb板 نکل کر آتا تو اس فلم کی یہ آپ سب سے پہلے ہمارچنن 살아جان پر آپ کو مل جائی گی نمبر دس نمبر دس پر فلم آتی ہے سرے لئے رو نکے بھرو جو کو دوہ در بیس میں ریلیوزک ایکشن تھریلر کامیڈی ڈراما فلم تھی اس موکلی رول میں سپر سٹرڈ محض بابو رسمی کا مندنہ سنگیتہ اس موکلی شغاز میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے اگر بات کرتے اس فلم کے آئیم ڈیوے ریٹنگ کی تو اس فلم کے آئیم ڈیوے ریٹنگ کے طرف سے سکس آف ٹو سٹین کی ریٹنگ ملی ہوئے جو کی کافی بڑیا ریٹنگ مانی جاتی ہے یہ فلم آڈینس کو کافی زیادہ پسند آئی تھی تو جی ہاں دوستو اگر بات کرتے اس فلم کے ہندر ایمگ رائٹس کی تو اس فلم کو جو ہندر ایمگ رائٹس کو پرچیس کیا ہے گولڈ مائن ٹیلی فلم کے دوارا اور گولڈ مائن ٹیلی فلم نے اس فلم کے ہندر ایم کو بھی پوری طرح سے بھی کمپلیٹ کروا دیگی ہے جیسے اس فلم کو کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے پھر اس فلم کی سنسل سٹیفیکٹ ہوتی ہے پھر کچھ بھی اس فلم سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ نکل کر آتی ہے تو اس کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ہمارا چند پر دیکھنے کو مل جائے گی تو جی ہاں دوستو آج کے ہمارا ویڈیو یہ تک تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لیں اس ویڈیو کو لائک اور شر آنچان بین کو سبسکرائب کرنا مد بولی گا تب تک لائے بین ٹیک کر مل جائے نیکس ویڈیو میں